موسیقی نمشکار مطروں میں آنیل کمار سیڈ اسرالوجی واسطو اور نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم تولہ راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں یوٹیوب کے مادہم سے کہتو کا انرادہ نقشتر میں پرویش ہونا تولہ راشی پر کیا پرباہ پڑے گا دیکھیں تولہ راشی اپنے آپ میں شکر پردان راشی ہے انٹینٹینمنٹ راشی ہے شکر جو ہے ان کا راشی کا سوامی مانا جاتا ہے تولہ راشی کا اور کیتو اس سمیں آپ کے سیکنڈ آؤسس انچار کر رہا ہے دوسرا باہب آپ کا کٹم وانی پریوار کا ہوتا ہے آپ کے بینک بیلنس کا ہوتا ہے دیکھیں کیتو جو ہے آپ کا انرادہ نقشتر میں پرویش ہوا ہے اور چوتھے چرن میں اس نے پیار رکھا ہے اس کے بعد تیسرے چرن میں آئے گا پھر دوسرے میں پھر پہلے میں پھر آٹھ فروری دو ہزار بائیس کو یہ وشہ نقشتر میں پرویش کر جائے گا جو کی گروہ کا نقشتر مانا جاتا ہے کیتو کا انرادہ نقشتر شنی میں پرویش ہونا یہ اچھا سائن ہے کیونکہ شنی کا یہ پرمتر مانا جاتا ہے گرہ اور شنی آپ کا چوتھے باہب سے ٹرانزٹ کر رہا ہے چوتھے باہب میں حالاکہ شنی کی ڈہیا چل رہی ہے چوتھا باہب آپ کا واہن پروپٹی بھومی کا ماتا کا ہوتا ہے اس باہب میں شنی ٹرانزٹ کر رہا ہے لیکن جیسے یہ اس کیتو نے انرادہ نقشتر میں پرویش کیا تو شنی کی چیزوں کو ریپرزنٹ کرے گا کیتو آپ کا سیکنڈ ہاؤس میں آپ کی وانی پر بھی بیٹھا ہے وانی میں کئی بار آپ کی کٹھورتہ آنے سے آپ کو دھنکہ بھی نقصان ہوتا ہے آپ کو اپنی وانی پر کنٹرول رکھنا چاہیے وانی میں آپ کے جو لینگویچ ہے وہ گصے میں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آفس میں بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے بوس آپ سے نراج ہو سکتا ہے سب آرڈینٹس آپ کے نراج ہو سکتے ہیں گھر میں بھی آپ کی فیملی آپ سے نراج ہو سکتا ہے کیونکہ کیتو سیکنڈ ہاؤس میں کئی باری آپ کے دھنکہ نقصان بھی کر دیتا ہے اب دیکھیں کیتو کا جو نقشتر پر پریورتن ہونا ہے آپ کے شنی کی چیزوں کو یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے تو چوتھے باو سے لیٹے یعنی کی مقان بومی واہن میں آپ کے پریورتن کیتو یہاں پر لا رہا ہے آپ کو یہ آفس چینج کر سکتے ہیں اپنی دخان چینج کر سکتے ہیں آپ کا اپنا ریزیڈنس چینج کر سکتے ہیں یہ طولہ راشی کے اوپر اس کا کیتو کا پر باپڑ رہا ہے کیونکہ شنی آلڈی وہاں پر وخری چل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیتو کی جو درشتی چل رہی ہے وہ آپ کی چھٹے باپ پر چڑھ رہی ہے اگر آپ جیسے کرجہ آپ نے لیا ہوئے تو کرجے کو ڈکلائن کرنے کی کوشش کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے رشتے داروں سے آپ کا سمپرک بنانے کی کوشش کرے گا بے مطلب سے آپ کسی پر شک مت کیجئے چیزوں میں جس سے آپ کے نیگٹیو اچار آپ کے مائنڈ میں آپ کو ڈپریشن کا قارن بھی بن سکتے ہیں یہ چھٹے باپ سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات کر رہا ہوں سکتھ ہاؤس میں آپ کا جیسے آپ کا رشتے داروں کا ہونے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ٹیوننگ بنا کے رکھئے دوسری بات یہ ہے کہ چھٹے باپ جیسے آپ نے بینک سے کرجہ لیا ہوا ہے یا بینک سے کرجہ لینے چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پھر اپنے کرجے کو ڈیکلائن کرنے کے لیے آپ اس کو پی آؤٹ بھی کر سکتے ہیں سکس آؤس آپ کا کمپیٹیشن کا بھی ہے کمپیٹیشن سے وجہ پرابطی کرنے کے لیے آپ کو اپنی کام میں کچھ ایسی چیزوں کی تیاری کرنے چاہیے جس کے دوارہ آپ اپنے کمپیٹیشن کو بیٹ کر سکیں کیونکہ پرپیشن ہی آپ کی جیت میں کنورٹ کر سکتی ہے مینت کے دوارہ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ شنی آپ کا ہارڈ ورک پلینٹ ہے جو کی آپ کے ففت ہاؤس کا بیلوڈ ہے اور کیتو کی درشتی آپ کی دیکھیں آٹھوے بہو میں بھی جا رہی ہے وہاں راہو بیٹھا ہوا ہے تو کئی پر یہ دونوں پلینٹ جو ہوتے ہیں قسمہ دن بلاب بھی دے دیتے ہیں ان گرہوں کی سپیشلٹی ہوتی کیونکہ یہ شایہ پلینٹس ہوتے ہیں دونوں اور راہو کیتو کا پرباب جب پڑتا ہے تو جیون میں سڈن گین بھی دیتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں گرہوں کی پوزیشن آپ کی لگن چارٹ میں کیسی ہے پچھلے جنم سے آپ کیا کریڈٹ لے کے آئے ہیں ان دونوں گرہوں کا کیونکہ یہ شنی کے دونوں گرہ ہوتے ہیں اس کو شنی ریپرزنٹ کرتا ہے شنی میشہ پردہان رہتا ہے یہ دونوں گرہیں اس کے رائٹ اور لیفٹ میں چلتے ہیں دو بجائیں شنی کی یہ مانی جاتی ہیں تو شنی کی رائٹ اور لیفٹ جو بجائیں ہوتی ہیں وہ راہو کیتو کے ساتھ سمپر کرتی ہیں آپ جو کاریکشتر کرتے ہیں جیون میں ان کا سب کا حسابتہ جو کا ان دونوں گرہوں کے پاس ہوتا ہے وہ اسی طرح سے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں شنی کے پاس یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں کیتو حالانکہ ایک سپیرچل پلینٹ ہے عدیات بھی پلینٹ ہے منگل کی طرح ایکٹ کرتا ہے اس کی دشاہ بھی منگل کی طرح شورٹ پیرٹ کے لیے آتی ہے بہت تیجی سے یہ پرباب دیتا ہے راہو شنی کی طرح کامبت کرتا ہے راہو کی دشاہ بھی لمبی ہوتی ہے لیکن کیتو کی منگل کی طرح ایکٹ ہونے سے آپ کو کیتو میں بہت جلدی چیزوں میں آپ کو سڈن گین بھی ہو سکتا ہے اور سڈن ہانی بھی ہو سکتی ہے اب کیتو جو ہے آپ کے ایٹھ پاو میں درشتی ہونے سے آپ کی اقالٹ سٹیڈیز میں بھردی کر رہا ہے یہاں پر آپ کو چیزیں ایسی سیکھ رہے ہیں جس کو آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آگے چل کر آپ کو کیا پی آؤٹ کر دے تو کیتو گپت ودیوم سکھانے کے لیے بہت اچھا گرہ مانا جاتا ہے کیتو سپریچل پلینٹ ہے سنیاسی پلینٹ ہے آپ پریوار سے تھوڑا آئیسولیٹ ہو کر چل رہے ہیں پریوار کے ساتھ ریزرو کر رہے ہیں بہت ریزرو طریقے سے بات کرتے ہیں تو دا پوائنٹ بات کر کے آپ کو ریزرو رہنا زیادہ پسند ہے آپ سوشل میڈیا میں کان پہ میوزک لگا کر ہیڈ فون لگا کر آپ کو سننا پسند آ رہا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ایک ریزرو نیچر کے طور پہ آپ کیتو یہاں پر چلا رہا ہے کیتو کی درشتی آپ کی ٹینت ہاؤس پر بھی جاری ہے آپ کے ویپار میں پریورتن لے کے آ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مدر اور فادر کی ہیلتھ پہ کیتو کی درشتی ہونے سے آپ کو دونوں کی ہیلتھ پہ دیان دینا ہے کیونکہ چندر ماہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے چندر ماہ کے جب کیتو کی درشتی جاتی ہے تو آپ کے جس کو کہتے ہیں کارک شتر میں پریورتن سڈن پریورتن وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ستیاں پر ستیاں ایک دم چینج کراتے ہیں یہ گرہ جب ان کی درشتیاں ایسے جاتی ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میں نے سوچا نہیں تھا لیکن یہ ایسے ہو گیا یہ کیتو کی سپیشلٹی ہے کیتو جو ہے درشتی میں درشتی ہونے سے آپ کے کارک شتر کو چینج لے کے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی دکان آپ ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان میں شفٹ کریں ایک آفس چھوڑ کے دوسرے آفس میں شفٹ کریں کوئی جیسے کارک شتر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں آپ کی جوب کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں کیتو یہاں پر دکھا رہا ہے کیونکہ شنی کی درشتی بھی آپ کی دشمستان پر ہی پڑ رہی ہے اور شنی بھی یہاں پر آپ کو پور فل فور سے یہاں پر کام کر رہا ہے کیریئر پیپار میں فل فور سے آپ کا چینج لے کے آ رہا ہے دیکھیں کیتو جو ہے آپ کا پیرٹ رہے گا وہ آپ کا آٹھ فیوری دوہزار بائیس تک رہے گا اس کے بعد یہ وشہ نقشتر گروہ کے نقشتر میں پرویش کرے گا اور انرادہ نقشتر آپ کو معلومی ہے یونیورس میں سترمہ نقشتر ہوتا ہے اور انرادہ نقشتر کے خاصیت ہوتی ہے انرادہ نقشتر میں جب کوئی پلینٹ آتا ہے تو وہ نیم فیم میں بہت کارگرسید ہوتا ہے اس کے اندر نالج بہت ہوتی ہے لوجک کے ساتھ بات کرتے ہیں انٹویشن پاور بہت رہتی ہے اور زیادہ تار دیکھا جائے تو کیتو کا جو زیادہ تار اس نقشتر کا اثر آپ کو سترہ سے اٹھالیس سال کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہر نقشتر کا ایج وائز بھی بہت چیزوں پر ایفیکٹ کرتا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا گرہ کس نقشتر میں بیٹھا ہے لگن چارٹ میں کون سی راشی میں بیٹھا ہے کس بھاو میں بیٹھا ہے اور کس کے ساتھ بیٹھا ہے مارک گرہ کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہے یہ سب چیزیں آپ کی جو جنم لگن کونڈلی ہوتی ہے اس کے دوبارہ ہی پتہ لگتا ہے یہ صرف جنرل ہم چیزیں بتاتے ہیں جب بھی کوئی گرہ نقشتر بدلتا ہے جا راشی بدلتا ہے تو یوٹیوب کے مادہم سے ہم آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں کیتو کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی بڑیہ مادہم ہے گنیش جی کے ارادنا اور اپنے گروں کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنا کیونکہ گروں کے عدین چلتا ہے گروں کا چیلا مانا جاتا ہے اور گروں کی بلیسنگ یہاں پر کیتو جو ہے کبھی بھی آپ کا دوش پرباب نہیں دیتا ہے کیتو کیونکہ سپریچول گرہ مانا جاتا ہے کیتو ہمارے جیون میں عدیاتوک یاترہ کراتا ہے جو کیتو ہے ہمارے جیون میں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو کی زندگی کی جو سچائی ہوتی ہے یہ کیتو کے پرباب سے ہی ہوتا ہے کیتو ہمارے جیون کے موکش بھی کراتا ہے موکش کا جو داتا گرہ مانا جاتا ہے وہ کیتو ہوتا ہے کیتو ایک اتنا اچھا گرہ مانا جاتا ہے جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں ہم دوسرے گرہوں کی ہی چیزیں میں دیکھتے رہتے ہیں تو کیتو کا شانتی کے لیے یا کیتو کو اچھا کرنے کے لیے آپ کیتو کی ریمڈی کیجئے کیتو کے منتروں کا بھی جاب کر سکتے ہیں گنیش جی کی ارادنہ اس میں بڑی پرفیکٹ مانے جاتی ہے جانوروں کی سیوہ اس میں بڑی پرفیکٹ مانے جاتی ہے کسی گریب کی ہیلپ کرنا اس میں بہت پرفیکٹ مانے جاتی ہے یہ جتنے شیڈو پلینٹ ہوتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ لنک مانے جاتے ہیں جیسے جانور آواج آپ کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے ان کی آواج کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح یہ شیڈو پلینٹ ہوتے ہیں یہ قسمات آپ کو دھنلاو جیون میں دیتے ہیں اس کو آپ کو نیچر کو سمجھنا جوتش اور نیچر یہ دونوں آپس میں لنک رکھتی ہے اور نیچر کے ساتھ ہی جوتش جڑا ہوا ہے آپ جوتش کو سمجھنے کے لیے نیچر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ ویڈیو آپ کی کیسی لگی تولہ راشی پر جرور بتائیے یوٹیوب کے مادے میں اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اور لائک پی کیجئے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگیا لیتے ہیں نیچر کو سمجھنے کے لیے